بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں روزانہ کی طرح آپ کے لئے بہت ہی useful tips لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ سبھی tips ہی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ان tips سے آپ کو پیسو کی بھی بجت ہوگی اور آپ کے بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش یہ tips ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھا کریں اور ان tips سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے tips بینہ ٹائمز آئے کے ناظرین جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ قربانی کی عید ہمارے بہت زیادہ قریب آگئی ہے ایسے میں ہم بہت سی چیزوں کو save کرتے ہیں تاکہ عید والے دن ہمیں کم سے کم کام کرنے پڑیں آج میں آپ کو ٹوماتروں کو save کرنے کے دو وہ ایسے زبدست طریقے بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ٹوماتروں کو اچھی طرح سے دھو کر مکمل خوشک کر لینا ہے میں نے پہلے سے ہی ٹوماتروں کو دھو کر مکمل خوشک کر لیا تھا اب میں ان ٹوماتروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی بکرائید کے نزدیک تمام مسالے بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں اس لیے آج ہی ان مسالوں کو لا کر اس طریقے سے save کر لیں ان مسالوں میں ادرک لسن ٹوماتر پیاز اور سبز مرچیں شامل ہیں یہ سبز مسالے کہلاتے ہیں تو ہم نے ٹوماتروں کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اب ہم لیں گے ایک زپ لوک بیگ اس میں ہم ان ٹوماتروں کو ڈالیں گے زپ لوک بیگ میں ٹوماتر بہت زیادہ save رہتے ہیں اور یہ زیادہ space بھی نہیں لیتے تو ہم نے ٹوماتروں کو زپ لوک بیگ میں ڈال دیا ہے اب ہم لیں گے ایک پائپ جس کو ہم cold drink پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے ہم اس کی ساری ہوا نکال لیں گے جب ہم سانس کو کھینچیں گے تو اس کی ساری ہوا نکل جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی ساری ہوا نکال دی ہے اب آپ اس کو ایسے ہی فریزر میں رکھ دیں آپ کے ٹوماتر ایک مہینے تک خراب نہیں ہوں گے دوسری ٹپ بھی میری بہت فائدہ مند ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے سے ہی ٹوماتروں کو ٹکڑوں میں گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کریں گے یہ دونوں طریقے ہی بہت بیسٹ ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اپنائیں جو آپ کو آسان لگتا ہو تو ہم نے سارے ٹکڑوں کو گرینڈر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائیں اور پھر ان کو گرینڈ کریں گے میں گرینڈ کر کے آپ کو اس کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ٹوماتروں کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہ پیسٹ کی طرح بن گیا ہے اب ہم لیں گے ایک آئس کیوب ٹرے اس میں ہم ٹوماتروں کے پیسٹ کو ڈال لیں گے جتنا پیسٹ اس میں آئے گا اتنا ہی ہم ڈالیں گے باقی کا پیسٹ ہم کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر فریز کر لیں گے تو ہم نے آئس کیوب ٹرے میں ٹوماتروں کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب ہم بچے ہوئے پیسٹ کو ائر ٹائٹ جار میں ڈالیں گے ان طریقوں سے آپ عام روٹین میں بھی ٹوماتروں کو سیو کر کے رکھ سکتی ہیں کیونکہ ٹوماتر کبھی بہت زیادہ مہنگے تو کبھی سستے ملتے ہیں اس لیے جب بھی ٹوماتر سستے ہوں تو ان کو اس طریقے سے سیو کر لیں اس طریقے سے سیو کرنے سے آپ کے ٹوماتر دو ماہ تک خراب ہونے سے محفوظ رہیں گے تو ہم نے ائر ٹائٹ جار میں ٹوماتر کا پیسٹ ڈال دیا ہے بلکل بھی دو ماہ تک خراب نہیں ہوگا آپ بھی لازمی ایک بار ان دونوں ٹپس میں سے کوئی بھی ایک ٹپ اپنائیں جو آپ کو آسان لگتی ہو دونوں ٹپس ہی ہنڈر پرسنٹ کام کریں گے انشاءاللہ ناظرین بہت سے لوگوں نے کمنٹس کر کے پوچھا ہے کہ ہمیں دالوں کو سیف کرنے کا طریقہ بتا دیں کہ ان میں کیڑے نہ پڑیں کیونکہ گرمیوں میں مسالوں میں دالوں میں بہت زیادہ کیڑے پڑتے ہیں اس لیے ان کو سیف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے چنے کی دال لی ہیں اس کو سیف کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی پھر آپ نے بھی اسی طریقے سے ساری دالوں کو سیف کرنا ہے تو دال کو سیف کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے کیسٹر آئل اس کے دو تین ڈرابز کو ہاتھوں پر ڈال کر میں ساری دال پر اس آئل کو لگاؤں گی اس تیل سے دال میں سے سمیل نہیں آئے گی لیکن تیل کی سمیل سے تمام کیڑے مکوڑے اس دال سے دور رہیں گے آپ نے ساری دال پر اچھی طرح سے تیل لگانا ہے تاکہ اس کا ایک دانہ بھی تیل سے بچ نہ سکے دال کو دھونے کے بعد یہ تیل دال سے نکل جائے گا آپ تیل لگاتے ہوئے کوئی بھی ٹینشن نہ لیں کہ دال سے سمیل آئے گی اور شاید تیل نکلے یا پھر نہ نکلے تیل کی نہ تو سمیل دال سے آئے گی اور یہ بہت آسانی سے دھونے کے بعد نکل جائے گا تو ہم نے اچھی طرح سے ساری دال پر تیل لگا لیا ہے اب ہم اس کو ائر ٹائٹ جار میں ڈالیں گے آپ نے ائر ٹائٹ جار کو دھو کر اچھی طرح سے خوشک کر لینا ہے یہ جار بھی مکمل خوشک تھا آج کل ویسے بھی دھوپ بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو تھوڑے دیر دھوپ میں رکھ دیں گے تو اس سے بھی جار کی ساری نمی ختم ہو جائے گی تو ہم نے جار میں دال کو ڈال دیا ہے اب ہم اس میں رکھیں گے ایک تیز پاد کا پتہ اس سے بھی کیڑے مکوڑے نہیں آتے اب آپ اس کو بند کر کے جہاں پر مرضی رکھیں آپ کی دال چھ ماہ تک کیڑوں سے محفوظ رہے گی اب بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ڈرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی یونیک ہے جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کوئی بھی چیز بنا لو تو وہ جلدی چھنڈی نہیں ہوتی بڑے تو پھر بھی کوئی بھی گرم چیز کھا لیتے ہیں لیکن بچے کوئی بھی گرم چیز نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں گرمیوں میں جب بچوں کو گرم دودھ دیں تو وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا دودھ کو ٹھنڈا کرنے میں ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر دودھ گرم ہو اور آپ نے اس کو جلدی ٹھنڈا کرنا ہو تو اس کے لیے آپ نے لینے ہیں سٹیل کے دو تین چمچ ان کو دھو کر آپ نے دودھ والے گلاس میں رکھنا ہے دو تین منٹ کے لیے دو تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دودھ کا گلاس مکمل ٹھنڈا ہو چکا ہے ہم اس گلاس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑا تھا اس گلاس کا دودھ مکمل ٹھنڈا ہو چکا ہے اگر آپ کے گرمے سٹیل کے چمچ نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی سٹیل کی چھوڑی کو بھی اچھی طرح سے دھو کر رکھ سکتے ہیں یہ پھلوں والی چھوڑی ہے اس سے ہم سبزی وغیرہ نہیں کاٹتے اس لیے اس میں سے چھوڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹھپ کو ٹرائگر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا لسن کو محفوظ کرتے ہوئے صرف ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لسن کو چھیل کر دھو کر آپ نے اس کو مکمل خوشک کر لینا ہے اس میں بلکل بھی ذرا سے بھی نمی نہیں ہونی چاہیے اب ہم لسن کو گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کریں گے اور دھیان رہے کہ آپ کا گرینڈر بھی نمی سے پاک ہونا چاہیے تو ہم نے لسن کو گرینڈر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ لسن اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائے یعنی پانی کی جگہ پر آپ نے آئل کا استعمال کرنا ہے تو ہم نے گرینڈر میں آئل ڈال دیا ہے اب میں آپ کو اس کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے لسن کو گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال دیں گے آپ نے ایر ٹائٹ جار کو بھی دھو کر مکمل خوش کر لینا ہے اس میں بھی بلکل بھی نمی نہیں ہونی چاہیے یعنی پانی کا استعمال تو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اگر آپ اسے روزانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ فریج میں بھی رکھنے سے خراب نہیں ہوگا آپ بلازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا